تم کیا نبی کا مرتبہ سمجھ چلے ہو ارے اللہ نے نبی کے غلام علی کو وہ مرتباتہ کیا ہے جب یہ علم کے دروازے کھولتا ہے یہ بولنا شروع ہوتا ہے تو خدا کی قسم کوئی سوال ایسا نہیں کہ جس کا جواب علی کو نہ ہتا ہو اور پھر حضرت عمر فاروق اب سب کے سامنے کے اعلان کر رہے ہیں اور فرمایا علی ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے صرف عمر نہیں بلکہ تمام صحابہ کو مولا علی کی طرف مجھو کرنا پڑ جایا کرتا ہے فرمایا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے عمر فاروق فرماتے ہیں ہم صحابہ کو تمہاری طرف مجھو کرنا پڑ جاتا ہے ایسا اللہ نے علم کا دروازہ مولا علی کو بنایا ایسا علم کھمال عطا فرمایا ہے اب سنی حضرت عبدالعہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتباب میں اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ حضرت عباس کے ساتھ حضرت نبارکہ میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وسلم خوڑی دیر بعد حضرت علی جب آئے رضی اللہ علیہ وسلم ہو تو حضرت عبدالعہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت کھڑے ہوئے اور حضرت علی کو گلے سے لگایا دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور اپنے خریب بٹھایا تو میرے والد یعنی حضرت عباس نے حضرت عباس نے حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ علی کا مرتبہ آپ کے رزدیک اتنا بلند بابالہ ہے کہ آپ اس طرح سے علی کا استقبال کرتے ہیں تو آقا کا جمعہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا علی کا مرتبہ یہ ہے کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کے پوچھ کے اندر ڈال دیا ہے آپ سمجھئے نا اس بات کو امام حسن حضرت علی سے امام حسین حضرت علی سے امام جن العابدین حضرت علی سے امام باقیر حضرت علی سے امام جاپر صادق پندرہ رجب جن کی یوم شہادت ہے آپ حضرت علی کے المتزا سے ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم حضرت علی سے تو حضرت علی نے فرمایا میں اس کو مرتبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری اولاد کو اللہ نے اس کی پوچھت میں ڈالا ہے اور بخاری کی روایت ہے جتنی اولاد آ رہی ہیں مولا علی سے جو علوی کے لاتی ہیں فاطمی کے لاتی ہیں یہ چلتی رہیں گی یہاں تک کہ ایک اور آنہ باقی ہے جو کہ حضرت فاطمہ تو سہرہ کی اولاد میں سو ہوں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ مہاری کا یہ جملہ موجود ہے اس پر بھی ہم بزنس کر چکے ہیں لیکن حضرت علی نے فرمایا میری اولاد کو اس کی پوچھت میں اللہ عنہ دالا اور انہی ہی میں سے